یہ جو ہر روز ٹی وی پہ دیکھیں وہی شکلیں بیٹھ کے دس سال میں آپ نے ملک کا کرزہ چھے ٹریلین سے تیس ٹریلین پہ پچھا دیا ہے اور آج تنقید سات آٹھ بینے کی پارٹی کے پر کر رہے ہیں کہ جی وہ فیل ہو گئی فیل تو اس سے بڑا فیلئر کیا ہوگا جب پہلی دوزار آٹھ میں وہ پیپلز پارٹی آتی ہے چھے ہزار ٹریلین سے یا چھے ٹریلین چھے ہزار عرب سے پندرہ ہزار عرب پہ کرزہ لے جاتے ہیں اور وہ دوسری پارٹی آتی ہے وہ پندرہ ہزار سے تیس ہزار پہ لے جاتی ہے کرزہ تو اس سے بڑا فیلئر کیا ہے کس بو سے وہ ہمیں ابھی سے شور مچایا ہوئے پہلے دن سے یہ ہے سٹیٹس کو جنگ ہوتی ہے جب آپ چینج کسی بھی معاشرے میں لے کے آتے ہیں سٹیٹس کو جب کوئی شکست دے کے آپ لے کے آتے ہیں اور وہ بیٹھا ہوا سٹیٹس کو ہر جگہ رکاوٹ بنا ہوا ہے چینج کے راستے میں ہر فیل میں بیٹھا ہوا ہے ایف بی آر میں دیکھیں وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے جو نہیں چاہتے ہوں گے چینج کوئی ادارہ آج آپ پاکستان کا دیکھیں گے اس میں یہ بیٹھے ہوں گے لوگ جو کہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک کرپ سسٹم کے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ جو جنگ ہے یہ آپ سب مکبین ہو جائیں کہ یہ نہیں کوئی نہیں جیت سکتا ہمارے سے یہ بلکہ جنگ جیت چھوڑے یہ انشاءاللہ یہ جنگ جیت تو خیر ہم گئے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پرانے واقع پیچھے رہ گئے ہیں زمانہ ان کو پیچھے چھوڑ گیا ہے اور جو ہماری کوشش ہے ساری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے یہ جو ہاؤزنگ ہے یہ ہاؤزنگ کا میرا پہلا تعلیم تھا صحت تھا انصاف تھا روزگار وہ زیادہ میرا تھا لیکن ہاؤزنگ کا ایک اس طرح بھی یہ مجھے احساس ہوا کہ ایک گورنمنٹ ایک سرکاری محکمے میں اس کا نام میں بھول گیا ہوں کوئی اقبال تھا جو کام کرتا تھا دو سال پہلے اس نے اپنے بیٹے کو امپلائی کرنے کی کوشش کی کہ کیا اس کا بیٹا بھی اسی محکمے میں آ سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ وہ رولز نہیں